موسیقی آپ نے بولی اس کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پلانی ہے پھر اس کی امیونٹی بڑھانے کے لیے غازی کی ایک پیسٹ ملتی ہے کاف پیسٹ کے نام سے آپ نے تین دن اس کو بلانی ہے اور انیمل کو دو تین دن کا ایک شوڑول رکھ لیں وہ ملٹی وٹامن بھی انچیکٹ کریں تاکہ اس کی امیونٹی ٹھیک ہے بچہ سروایب کریں اور ڈیلی ہم ان کا ٹمپریچر لیتے ہیں تاکہ ان میں پرابلمیٹک جو بھی بچہ ہو اس سے ساب سے ان کی ٹریٹمنٹ جاری رہے ان کی نسل پر ہے اگر اچھی مدر کا ہے اچھے سائر کا ہے اس کی مدر اچھی لیکٹیشن دیتی ہے اس کا باڈی بیٹ بچے کا اچھا ہے تو اسے ساب سے ان کی قیمت کا تعیون کی جاتا ہے کہ بچہ کتنی پیسوں پر ہے یہ اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ سر اس فارم پہ پہلے بھی دو تین انٹرویو کی ہیں تو جو نئے دوست ہیں ان کو اپنا اور یہ جو آپ کا ڈیلی فارم ہے اس کا تعرف کروا دیں اسلام علیکم میرا نام دکٹر محمد حسان ہے میں یواز سے گریجویٹ ہوں اور میرا پچھے پانچ سال سے ڈیلی فارمنگ کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کاروین کی مینجمنٹ اور کاروین کی ساری سسٹم یہ آپ کو بتائیں گے جی جی تو ڈی ون سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کاروین کے فوراں بعد سے ویدن بان ہار تو ہم میرے خیال سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کو کلوسترم ملنا چاہیے اور یہ کلوسترم کی جو کونٹیٹی ہے یہ انیمل کا 10% در باڈی ویڈ اگر 40kg کا ہے کاروز تو اس کو 4kg کلوسترم اسے ویدن حاف اور اسے ملنا چاہیے ٹھیک ہے سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کیونکہ جو انگلیش ہے وہ میری بھی اتنی ہے بھی نہیں تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ میری طرح عام فارمری ہیں عام انسانی ہیں تو انگلیش کے ساتھ ساتھ جو اس کا تھوڑا اردو یا پنجابی بنتا ہے نا وہ تھوڑا بتا دیں شاید آپ نے بولے کا ذکر کی ہے یا بولی جسے آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر سے پتائش کے اس کو بولی لازمی پلانی ہے آپ نے پھر اس کا جو نیول ڈپ ہے اس جگہ پہ وہ پلی سنٹا ہوتا ہے اس جگہ پہ ایک درمیان میں ایک نیول ڈپ اور آئی ڈین سے آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور چھ دن بعد اس کو آپ نے ڈی ہوننگ کرنا ہے اس کو فی میلز کی نا سنگ جسے اڈپ کرنی ہے تو وہ ایک کاف پیس ملتی ہے وہ آپ نے وہ کرنی ہے اور اسی دن پہ آپ نے اس کو تھلی دیا کی ویکسین کرنی ہے اس کے بعد سے انیمل کو ہم آفر کر دیتے ہیں کہ کاف سٹارٹر ساتھ میں اور ملک تو چلی رہ ہوتا ہے ٹین پٹسنڈ اور باڈی ویڈڈ اگر چالیس کے جی کا ہے تو چار کے جی چار کلو اس کو دودھ جانا چاہیے دودھ کے جی سبو دودھ کے جی سبو دودھ کے جی اس طرح سے اور ایٹ لبیڈم اسے جتنا وہ کھا سکتا ہے پانی پی سکتا ہے جتنا اور جتنا وندہ وہ کھا سکتا ہے اس بندے کا سپیشل ایک نام ہے مارکیٹ میں اسے کاف سٹارٹر بولتے ہیں جی جی تو وہ اسے اوفر کرتے ہیں جب یہ ون کے جی کھانا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اٹومیٹکل اس کا ویڈ ہے وہ نائیٹی و ونہنڈڈ کے جی ہو جاتا ہے سو کلو ویڈ پہ اگر ایک ایجی جانور بندہ کھانا شروع کر دے تو اس کا ہم دودھ چڑوا جاتے ہیں اسے بولتے ہیں ویننگلیش پہ اس کے بعد ہم اس کو اوفر کرتے ہیں فرڈر اینڈ فوریجز بغیرہ تو اس کا ہنڈڈ کے جی اس کا بزل ہونا چاہیے اور ایک کے جی یہ ونڈا کھاتا ہو پھر آپ نے اس کی ویننگ کروانی ہے پھر اس کا دودھ چھڑوا نا تاکہ آگے اس کی گروہ کم نہ ہو اور یہ ایک بارہ مہینے میں دوبارہ ہیٹ میں آجائے یعنی ملک کے ساتھ جو آپ پہلی دفعہ ونڈا استعمال کرواتے ہیں تب یہ جو ہیفر ہے اس کو کہلیں چھوٹا بچڑا یا بچڑی ہے اس کی ایج کتنی ہوتی ہے کتنے دن بعد آپ اس کو ونڈے پہ لیاتے ہیں ایک ویک بعد اسے ونڈا آفر کر دیں وہ انیمل آئیسا ہیسا ہیبیچول ہوگا اس کو کھائے گا لکھ کرے گا وہ لکھ کرنا سکھے گا کھانا سکھے گا نہیں پھر کھائے گا تو نہیں لیکن اس سے عادت پڑ جائے گی سر آپ نے ذکر کیا ہے جو ملک ہے وہ تو ان کے ویٹ کا ٹین پرسنٹ ہے تو جو سٹارٹ مین کو ونڈا دینا ہے اس کی بھی کوئی پرسنٹیج ہے؟ نہیں اس کی پرسنٹیج نہیں ہے اس میں آپ نے ویسے ہی رکھنا ہے انیمل کو وہ ذرا ہبیچول ہوگا لکھ کرے گا اپنی مرسی سے تھوڑا بہت کھائے گا اور وہ جب ایک کے جی کھانا شروع کر دیں تاب آپ اس کا دودھ چھڑوا سکتے ہیں اور اس کا ہنڈر سے نینٹی کے جی تاک بزن اس کا ہو جائے پھر آپ دودھ چھڑوا سکتے ہیں پٹے پہ اور سالس پہ اور چارے پہ لے کے آسکتے ہیں انیمل ٹھیک ہے تو سارا آپ ان کو جو ملک آفر کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ملک میں دو چیزیں ہی موسیلی غور کی جاتی ہیں کہ ایک تو ملک وہ پیور ہو سیکنلی وہ اس کا ٹمپریچر منٹین ہو سپیشلی سردیوں میں اگر ٹمپریچر اس کا ٹھنڈا ہو جائے دودھ تو نمونیا ہو جاتا ہے انیمل بچوں میں اور گرم تو ویسے ہی ہے انیملز کی جو ایسو فیگر سے اس کو سارا دانے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سارے یہ جو ملک ان کو آپ پلاتے ہیں یہ جو چھوٹی بالتی ہیں نظر آرہی ہیں ان میں پلاتے ہیں یا کہ کوئی دوسرا طریقے کا آرہے ہیں جو پندرہ دن تک ہیں انہیں ہم سمال فیڈر ہیں فیڈر میں پلاتے ہیں ابھی آپ کو دکھائیں گے تو فیڈر سے پلاتے ہیں اس کے بعد سے فیڈر میں کچھ مسئلے آتے ہیں انیمل جو چھوٹے ہیں وہ سہی طرح سے لکھ نہیں کر پاتے یا ڈرنچنگ نمونیا لڑکے کروا دیتے ہیں زیادہ آفر کر کے تو پھر ہم بکٹس میں ڈالتے ہیں انیمل خود اپنی مرضی سے پیتا ہے تو وہ اس میں اس طرح کی ایسوز نہیں آتے تو سر اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ نے ہر ایک چھوٹے انیمل کے لیے الگ سے ایک کیج ٹائپ بنایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیجز کے دو تین فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ انیمل کا آپ ایزی لی ہنڈل کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ان کی ٹیگنگ کی ہوئی ہے ہیئر پر ٹیگز لگائے میں ہیں ان کی ڈی ہارننگ کی ہوئی ہے تو انڈیویجن انیمل کو پکڑنا ہوتے ان پر اپلائی کرنا ٹیگز ان کی ڈی ہارننگ کرنا انہیں دودھ پلانا انہیں میڈیسن دینا تو وہ بڑا ہمارے لیے ایزی رہتا ہے سیکنڈلی انیمل کا جو فائدہ کیجز کا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں انرڈی ویسٹ نہیں ہوتی ہے اب کھلا رہے گا جانور پسارا دن وہ گھومے پھرے گا اس کی انرڈی ویسٹ ہوگی ایک ہی جگہ پہ باؤنٹ رہے گا تو اس کی انرڈی ویسٹ نہیں ہوگی اگر وہ گروہ زیادہ اچھے اس طریقے سے کرے گا جی سر بہتر ہو گیا تو سر یہ جو ٹیگنگ کرتے ہیں آپ یہ جو چھوٹا بچڑا یا بچڑیا اس کی تب کتنی ایج ہوتی ہے یہ فرس ڈی پہ ہم ٹیگ کر دیتے ہیں سبو ڈیلیوری ہوئی تو شام کو ٹیگ لگا دیتے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ ہم نہیں ہوتے ہیں تو جو سر ڈی ہار نہیں گیا اس کا کیا طریقے کا ہے؟ چھے دن بعد ہم ٹیوب لگاتے ہیں پر سا ٹیوب مارکٹ میں ملتی ہے تو وہ اس سے کرتے ہیں باقی دو تین میتھڈ اور بھی ہیں تو یہ ایزی میتھڈ ہے یہ ہونا ٹیوب لگا لے تو وہ سینگ آئے گئے ہیں انشاءاللہ سر بچہ کوئی بھی ہو چاہی انسان کا ہو چاہی جانور کا ہو شروع میں اس کو بچانا کافی مشکل ہوتا ہے یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کافی اچھی انفرمیشن دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی احتیاطی تدبیر ہیں؟ آپ نے بولی اس کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پلانی ہے پھر اس کی امیونٹی بڑھانے کے لیے غازی کی ایک پیسٹ ملتی ہے کاف پیسٹ کے نام سے او دس احمل آپ نے تین دن اس کو پلانی ہے اور انیمل کو جو ہے نا وہ ڈیفرن ڈیز پہ آپ وقتے میں دو تین دن کا ایک شیڈول رکھ لیں وہ ملٹی وٹامن بھی انچیکٹ کریں انیمل تاکہ اس کی امیونٹی ٹھیک ہے بچہ سروائب کریں اور ڈیلی ہم ان کا ٹمپریچر لیتے ہیں تاکہ ان میں پروبلمیٹک جو بھی بچہ ہو اس کے ساب سے ان کی ٹریٹمنٹ جاری رہے اس کے علاوہ سر جو چھوٹے کافز ہیں بچڑے یا بچڑیاں کو آپ سیل کرتے ہیں؟ جی میل ہم سیل کر دیتے ہیں ویدن ون ویک اور فیمیل ہم کرتے ہیں اچھا فیمیل سیل نہیں کرتے؟ جی تو سر کوئی میل ہیں جو آپ نے سیل کرنے اس وقت؟ بلکل میں ہماری یہ ون ٹو ٹری یہ تری ہیں میل جو ہم سیل کرنے والے ہیں تو سر میں چاہوں گا کہ ون بائی ون ان کی تھوڑی انفرمیشن دے دیں اور پرائیس بتائیں کہ یہاں کے جو دوستر لینا چاہتے ہیں وہ ہودی آپ سے رابطہ کریں پھر بہتر رہے گا جی وہ ان کی پڑھگری دیکھ کے پھر ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے مدر کی ساری لیکٹیشن دے کر کیا پرائیس بلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں ناظرین یہ تین میل ہیں جی ایک یہ ہے دوسر اس کی ایج کیا ہے یہ فارٹی ڈیس پہ ہے فارٹی ڈیس یہ دیکھیں جی ناظرین آپ ماشاءاللہ فارٹی ڈیس آپ اس کی صحت کا اندازہ کر لیں جی مارڈرن ڈیری فارم ہے یہ جی زیلہ گجرات ہے این ایس ڈیری کے نیم سے زیلہ گجرات میں مارڈرن ڈیری فارم پہ یہ انٹرویو کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ لیں یہ میل ہے اس کی ہے جی فورٹی ڈیس اچھا سر اس کی کیا یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ اور سر اس کی یہ ون ویک ہے اچھا سر آخری سوال ہے ان کی جو قیمت ہے وہ آپ کس طرح اس کا تین کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو تھوڑا اندازہ ہو جائے ان کی نسل پہ ہے اگر اچھی مدر کا ہے اچھے سائر کا ہے اس کی مدر اچھی لیکٹیشن دیتی ہے اس کا باڈی ویٹ بچے کا اچھا ہے تو اسے ساب سے ان کی قیمت کا تعیون کی جاتا ہے کہ بچہ کتنی پیسوں کا ہے ٹھیک ہے ایوریج ویسے کتنا کی ان کا ریٹ ہوتا ہے تھوڑا اس کا کوئی بتائیں گے ایوریج جی پندرہ ہزار ان کا ایوریج پرائس چلتے ہیں ایک ہفتے کا جو بچہ ہے نا جی ون ڈے کا تو ہم دیتے نہیں ہے اس کی ہم پوری امنٹی پوری رکھتے ہیں پہلے کلوسترم پلاتے ہیں پھر اس کی ڈی ہارننگ کرتے ہیں پھر اس کی ویکسین کرتے ہیں پھر اسے ایک ہفتہ ملک پلاتے ہیں جی سارا آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن دییا ہے دلوش کیا ہے انشاءاللہ آپ کا نمبر سکرین پر شو کر دوں گا جو دوست کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یہ جو تین میل ہیں اگر یہ لینا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تو آپ سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو سار یہ جو میل ہیں ہر مہینے دستے آپ ہوتے ہیں یہاں کے کوئی سپیشل منت ہے ہماری کابنگ تھروڈ یہ چل رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ بریبریز ہو رہی ہوتی ہیں میلز بھی آ رہے ہوتے ہیں فیمیلز بھی میل آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ سیل کرتے ہیں فیمیل بلکل ہی نہیں سیل کرتے ہیں فیمیل کا ہم نام بھی نہیں لینے دے جی زفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سار یہ جتنی بھی ویڈیوز ہم نے این ایس ڈیری فارم پر ریکارڈ کی ہیں یہ سمجھیں کہ آپ کی مرہونیں منت ہیں آپ کا پھر شکریہ دا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے اپنا نالج بڑے اچھے طریقے سے عوام تک ڈیلیور کیا ہے اللہ حافظ